وہ آج عفت باجی کے گھر جا رہی تھی رانیا نے اس کے مکلاوے کے دن پہنی جانے والی ریڈ انار کلی فروک ہی نکالی تھی اتنا بھاری لباس مد نکالو یار کوئی ہلکے کام کا سوٹ نکالو مجھ سے تو یہ پہنی ہی نہیں جاتی آپ اس فروک میں اتنی خوبصورت نظر آتی ہیں بجو جیسے پرستان سے کوئی پری راستہ بھول کے ادھر آنے کے لی ہو رانیا نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے کہا تھا زرلا اکدم ہز دی اتنی مبالغہ آرائی بھی اچھی نہیں ہوتی چھوٹی اس نے پیار سے ڈپٹا خسم لینے بجو یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے اور پتہ ہے جس روز ہم آپ کو لینے کے لیے گئے تھے نا شاہ بھائی آپ کو چپکے چپکے دیکھ رہے تھے رانیا نے مزے لے کر بتایا تو زرلا کو ایک خوشگوار حیرت ہوئی کیا واقعی کب مجھے تو پتہ نہیں چلا اب کی بار وہ جوش سے چلائی تھی بس دیکھ لیں تارنے والے خیامت کی نگاہ رکھتے ہیں رانیا نے فرضی کالر جھاڑا تھا کمال ہے شاہ جی نے مجھے دیکھا اور مجھے احساس بھی نہیں ہو پایا وہ خود کلامی کیسے انداز میں کہتی بڑی خوشگواریت میں گری باتروم کی طرف چینج کرنے کے لیے بڑی تھی تیار ہو کر اس نے خود کو ناکدانہ نگاہوں سے آئینے میں بغور دیکھا تو مبھوط ہو کر رہ گئی رانیا واقعی سچ کہہ رہی تھی ریڈ انارکلی فروک میں واقعی وہ کوئی افسرہ دکھائی دیتی تھی رو پہلی جوانی کا بانکپن اس کی ہوش ربا اداوں کے تال میل سے اس کے معصوم چہرے کو جلا بخشتا تھا چاندی جیسی رنگرد کانسی آنکھیں نازک لب اور سراہی دار سی تنی گردن سرو خد مناسب مگر قیامت خیز سراپا وہ بلا شبہ ایک چلتی پھرتی قیامت تھی زرلا کو اس دن خود پر اور بھی پیار آیا یہ احساس ہی مشام جان کو موتر کر رہا تھا کہ چاہے چند ثانیے ہی سہی شاہ خاور کی نگاہ التفات اس پر ٹھہری تھی وہ مغرور نہ ہوتی تو کیا کرتی لفت باجی کے گھر بہت اچھا وقت گزرا تھا کھانا بے حد لذیذ بنا تھا شادی کے بعد سے ہی جہاں یہ احساس کہ وہ پرائی ہو گئی وہیں ہر رشتدار اسے پہلے سے بڑھ کر عزت و اعترام دے رہا تھا خاندان بھر کی لڑکیاں اس کے نصیب پر رشک کرتی اپنی خسمت سے شاہ کی ٹھنڈی آہیں بھرتی نظر آتی اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ محبتوں کے معاملے میں کتنی خوش نصیب تھی رات گئے امی جان رانیاں اور وہ گھر لوٹے تو سہن میں بچھی چارپائیوں پہ اسے وہ دشمن جہاں بیٹھا نظر آیا زرلا ایک لمحے کو ڈیوڑیو کے نیم تاری گوشے میں ساکت کھڑی رہ گئی کاش آج وہ کچھ اور بھی مانگ لیتی تو اسے مل جاتا مگر اسے اب چاہیے بھی کیا تھا بھلا وہ سہن میں بچھی چارپائیوں میں سے ایک پہ بیٹھا اببو چیزے میوے گفتگو تھا شاید وہ ابھی ابھی وہاں پہنچا تھا امی جان نے فوراں آگے بڑھ کے اس کے ماتھے کو بوسا دیتے اسے دھیروں دعاوں سے نوازا تھا رانیاں الگ کچھی سے چہک رہی تھی فوراں کمپیوٹر سے چپ کے باسد کو بلانے بھاگی وہ دیرے دیرے چلتی اس کے خریب آئی اور آہستہ سے سلام کر کے پلکے جھکا گئی اس سمیں اسے اتنی شرم آئی کہ پلکے اٹھنے سے انکاری ہو گئی شاید پاس بیٹھے اببو جی کا اعترام بھی آڑے آیا تھا والیکم السلام کیسی ہو اس نے پوچھا تھا اور اس کا جواب سننے سے پہلے ہی رکھ موڑ کر اببو جی سے دوبارہ گفتگو مگن ہو گیا زرلا کے ارمانوں پہ عوستی گری کچھ دیر پہلے وہ خوشی ہو سرشاری سے اب اس کے رویے میں مفتود تھی وہ بے دلی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چینج کرنے کی غرص سے آئی کمرے میں پہنچ کر اس نے ایک ایک چیز تقریبا نوچ کر اتاری تھی رانیا کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی شاید وہ تو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اس نے جیسے تھکھار کر حقیقت کو تسلیم کیا جانے کتنی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو شاہ خاور خالی کھانے کی ٹری رانیا کو واپس پکڑا رہا تھا وہ چپ چاپ اس کی نظروں سے اوجھل امی جان کے پیچھے آکے بیٹھ گئی بستر لگا دیئے ہیں امی جان باست نے چھت پہ کھڑے ہو کر چلا کر کہا پنکھا سیٹ کیا امی جان کو ایک نئی فکر نے آن کھیرا سب سیٹ ہے بھائی جی آ جائیں اوپر بہت اچھی ہوا چل رہی ہے باست نے اسے اوپر بلایا تو وہ ہولے سے مسکر آیا زرلا نے چوری سے اسے دیکھا اس کے ہنسنے سے اس کے تھوڑی کا تل بھی مسکرانے لگتا تھا پھر وہ فریش ہونے کے بعد اوپر چھت پر چلا گیا کچھ دیر باست اور رانیا اس کے پاس بیٹھے رہے وہ بے حد خوشگوار مود میں انہیں دلچسپ خصے سناتا رہا ان دونوں نے امی جان کی آواز پر نیچے آنے میں ہی آفیت جانی جاؤ یہ اوپر شاہ خاور کے لیے لے جاؤ اممہ نے ٹریس کو پکڑائی دو سوڑا بنایا ہے میں نے گرمی بہت ہے پھر اتنا سفر کر کے آیا ہے تھک گیا ہوگا اس سے نیند بھی بہت اچھی آئے گی وہ بھاری خدم اٹھاتی اس کے پاس اوپر چلی آئی آہٹ پر ذرا کی ذرا شاہ خاور کی نظرے موبائل اسکرین سے ہٹی تھی پھر وہ دوبارہ اپنے کام میں محف ہو گیا یہ دودھ اممہ نے بھیجوایا تھا آپ کے لیے اس نے اس کے گریز کو دیکھتے اقتصار سے کام لیا کیوں وہ موبائل تکی کے نیچے رکھ کے اس کی طرف مو کر کے کروٹ کے بل لیٹتے ہوئے بولا تھا گرمی کی وجہ سے اس سے نیند اچھی آئے گی ذرا کو وضاحت دینا بے حد دشوار لگا مگر مجھے تو گرمی نہیں لگ رہی شاہ خاور کا انداز تمسخ رانہ تھا پھر ذرا کو ایسا لگا آپ کو پسند بھی تو ہے دو سوڈا ذرا نے کہا تمہیں میری پسند کا خیال ہے ذرا سر جھکا کر رہ گئی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اس نے اپنا دفاع کرنا چاہا تم نے گناہ سے بڑھ کر کیا ہے وہ بھی فوراں بولا آپ بھول کیوں نہیں جاتے وہ سب میں نے آپ سے کتنی مرتبہ معافی بھی تو مانگی ہے ذرا زب کی شدت سے چلائی میں نہیں کر سکتا معاف ذری میرا وجود آگ کی لپٹو کی زد میں ہے میری روح تمہاری وجہ سے کانٹوں پہ گھسٹ رہی ہے اتنی آسانی سے تو تمہیں معافی ہرگز نہیں ملے گی اس کا حجانہ تو تمہیں بھرنا ہی ہوگا شاہ خاور کی زبان کسی ساپ کی مانن زہر اگل رہی تھی ذرلہ نے تھک کر تھنڈی سانس بھری آپ کو جو کرنا ہے کیجئے مگر میری محبت اور جنون میں آپ کوئی کمی نہیں کر پائیں گے یاد رکھئے گا دیکھتے ہیں کون کس حد تک جاتا ہے شاہ خاور نے تمسکر سے کہا ذرلہ نے بحث کو سمیٹا اور دودھ کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا دودھ پی لیں مگر مجھے نہیں پینا وہ بزت تھا امی جان نے یہ آپ کے لئے بھیجوایا ہے تو کہہ دو ان سے کہ ہم دودھ نہیں پیتے چپتے ہوئے انداز میں اس نے ذرلہ کی بے بسی کا مزاق اڑایا ذرلہ کی آنکھوں کے گوشے اس کے انکار سے نم ہوئے تو وہ رکھ پھیر گئی مبادر شاہ کی نظر پڑے تو اسے تنس کا ایک اور موقع میں اثر آ جائے گا وہ آرام سے ٹری دو چارپائیوں کے درمیان رکھ کے میز کے اوپر رکھتے خود دوسری چارپائی پہ سر کے نیچے بازو رکھ کر لیٹ گئی اور گہری چپ کی چادر اڑ لی شاہ خاور فون پر انگریزی میں مصروف گفتگو تھا اس کا خیال ہوگا کہ شاہ ذرلہ کو گاؤں میں رہنے کی وجہ سے انگریزی سمجھ نہیں آتی ہوگی مگر یہ اس کی بھول تھی کہ وہ ایک ایک خروب بکو بھی سن اور سمجھ رہی تھی مخاطب شاید کوئی لڑکی تھی اوہو صحاب بہادر کے پاس سب کے ریٹائم ہے ماں سوائے میرے اس نے جل کے سوچا دیکھتی ہوں کب تک اگنور کرتے ہیں مجھے اس نے کروٹ بدل لی آپ یہاں کیوں آئے ہیں اس نے خود سے اہد کیا تھا کہ اب اس سے کوئی بات نہیں کرے گی مگر پھر رہ نہیں سکی پھول آپی کو اچانک واپس جانا پڑ گیا تھا دادوں کی طبیعت خراب تھی شاہ جمال چچا اور ان کی فیملی کراچی گئے ہوئے ہیں اس لیے تمہیں لانے کے لیے کوئی اور نہیں تھا مجبوراں مجھے آنا پڑا اگلے ہی لمحے پوری تفصیل سناتے ہوئے اس نے اس کی خوش فہمی کو بڑی بے رحمی سے نکالا اور وہ جی جان سے سلک گئی گھر میں شاہ خرم بھی تو تھا اسی کو بھیج دیتے اس نے جل کے کہا اس کے ایکزام سٹارٹ ہو گئے ہیں وہ نہیں آسکتا تھا تو پھر نوید اور اس کے ہزبن کو بھیج دیتے اس نے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی اور اس کے شوہر کا نام دیا تھا شاہ خواہ دل ہی دل میں اس کے تپ اٹھنے پر میزوز ہوا میں نے تو یہی آئیڈیا دیا تھا دادوں کو مگر وہ نہیں مانی ان کا اسرار تھا کہ میں خود ہی تمہیں لینے جاؤں ورنہ خاندان میں ہماری ناک کر جائے گی اوہو آئے بڑے ناک والے وہ موہی موہ میں بڑھ بڑھ آئی کیا کہا کچھ نہیں اپنے نصیبوں کو رو رہی ہوں وہ تو اب تمہیں ساری عمر رونے ہیں میسیس شاہ خواہر ابھی سے ہار مان گئیں شاہ خواہر کا انداز بے حد تلک اور کسی خدر استہزائیہ تھا ذرلہ کان لپیٹ کے سوتی بن گئی مبادہ جنگ نہ چھڑ جائے دوسرے روز وہ علیہ الصبح جانے کے لیے تیار کھڑا تھا ذرلہ کی جان پہ بنائی وہ ابھی کچھ دن یہاں رہنا چاہتی تھی اس لیے بغیر صورتحال سمجھے اس کے پاس روب جمانے چلی آئی میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی اس کا انداز دو ٹوک تھا شاہ خواہر نے بے حد غور سے آئینے میں برش کرتے ہوئے اس کے عکس کو دیکھا پھر برش ٹیبل پر رکھ کر اس کی جانب سنجید کی سے مڑا اوکے مجھ جاؤ کوئی تمہیں فورس نہیں کرے گا اور شاہ خواہر تو بالکل نہیں کرے گا ذرلہ کا مو کھل گیا وہ تو یہاں اپنی اہمیت جتانے آئی تھی مگر یہاں تو اسے پرواہی نہیں تھی ہاں ہاں ٹھیک ہے دادوں سے میں خود بات کر لوں گی آپ پہ کوئی حرف نہیں آئے گا اپنے دیں اس نے بات ختم کی مرد پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا ذری اس نے بے حد چہرے لہجے میں اسے جتایا تھا ذرلہ اپنی جگہ سنسی ہو گئی ایسا نہیں ہو سکتا دادوں آپ کو ضرور ڈانٹیں گی اس نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا چاہ خواہر کی ذات اتنی عرضہ نہیں کہ اسے ہر بار کھلونا بنایا جائے اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا مجھ سے کبھی متکرانا ذری ورنہ راک بنا دوں گا وارننگ دینے والے انداز میں اس نے اپنی انگلی اٹھا کر کہا ذرلہ کو ایک لمحے کیلئے اس سے خوف سا محسوس ہوا انہ کی جنگ میں اپنی خودی اور اپنا وخار واپس پانے کو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے اور اگر جذبہ انتخام کی آگ سلگ رہی ہو تو اسے بھڑکتے دیر کہاں لگتی ہے جاؤ اور تیار ہو جاؤ اس نے حکم دیا اور ذرلہ کسی بے دام کنیز کی مانن تعمیل کے لیے وہاں سے بھاگی تھی تمہاری زور زبردستی ہر بار نہیں چلنے والی ذرلہ بیگم تم اپنا کھیل کھیل چکی اب میری باری ہے اور اس کھیل میں شیع مات تمہیں میرے ہاتھوں ہی ملے گی اس نے تنفر سے سوچا تھا گاڑی میں بہت خاموشی تھی لگ ہی نہیں رہا تھا کہ جیتے جاکتے امنگوں سے بھرپور دو لوگ اس میں میوے سفر ہیں صبح کی تقرار کے بعد سے اب ان دونوں کے درمیان بات چیت مکمل طور پر بند تھی ذرلہ ہی اسے مخاطب کیا کرتی شاہ خاور تو اس کی کسی بات کا جواب ہی دے دے یہ ہی غنیمت تھا دوپیر ہونے کو تھی وہ لوگ اب موٹروے پر تقریباً آدھا سفر تیہ کر چکے تھے صبح اچانک تیاری اور رونے دھونے کی مصروفیت میں ناشتہ کر ہی نہیں پائی اور اب تقریباً آدھا دن گزرنے کے بعد اسے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی سیپیر ہونے کو آئی دن شام میں ڈھلنے کو بیتاب ہو رہا تھا پرندے اپنے اپنے آشیانوں کی جانے پلٹنے لگے تھے مگر وہ اس سے یوں بے گانہ بنا بیٹھا تھا کہ گویا اجنبی ہو ذرلہ نے جلتے کڑتے اپنی توجہ ونسکرین کے بار بھاگتے دورتے مناظر پر مرکوز کرنا چاہی دور سنسان لمبی سڑک پر چلتی اکہ دکہ گاڑیاں اطراف میں کہیں درختوں کے جھنٹ تو کہیں سہرہ کی ویرانیوں بیابانی نظر آئی اس کام سے اکتانے کے بعد اس نے فرنٹ سیچ کو ذرا سا ڈھیلا کیا اور سونے کی کوشش میں آنکھیں مون لی مگر بے سود خالی پیٹ نیند بھلا کہاں آتی ہے اچانک اس نے کچھ سوچ کے سٹیرنگ پر ہاتھ دھر کر گاڑی روکنے کی کوشش کی یہ کیا بےہودہ حرکت ہے ذرا سمجھ ہی نہیں پائی کہ اسے غصہ ہاتھ رکھنے پر آیا تھا یا سٹیرنگ پکرنے پر بہرحال جو بھی سمجھا تھا اس نے بولنے میں پہل تو کی اور ذرا اسی انتظار میں تھی گاڑی روکیں پلیز وہ بھی فوراں مطلب کی بات پر آئی وہ کس لیے اب کی بار وہ واضح طور پر جھنجلایا تھا مجھے بھوک لگی ہے وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چلائی تو اس کے لیے گاڑی کیوں روکوں مجھے کھانا کھانا ہے اس دیے وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے چلائی تھی بائی دوے تمہیں یہاں کون سا ریسٹورنٹ نظر آ رہا ہے شاہ خاور بھی اس کے انداز میں کہتے ہوئے چلائیا جب ریسٹورنٹ آ رہے تھے تو تب کیوں نہیں روکی گاڑی اگر میں بھوک سے مر جاتی تو شکرانے کے نفل پڑتا میں ساتھ میں دو دیگے بھی چڑھاتا تاکہ تم سے جان ٹھوٹ جائے اس نے بے انتہا گرم ہو کر گلفشانی کی کیا زرلا کا موت دوبارہ کھل گیا آپ اتنے سنگدل کیسے ہو سکتے ہیں شاہ جی زرلا دکھ کی زیادتی سے گنگ ہو گئی تم نے مجھے جانا ہی کب تھا زری اگر جان لیتی تو یقیناً اتنا بڑا خدم نہ اٹھاتی شاہ خاور نے بے حسرد لہجے میں کہتے اسے ایک مرتبہ پھر سن کر دیا تھا پھر اس کے بعد وہ بول ہی نہیں پائی کہ جانے کتنے ہی ریسٹورنٹس آئے مگر اس نے گاڑی روکنے کیلئے نہیں کہا اس کی بھوک پیاس شاہ خاور کے ایک جملے نے ختم کر دی تھی گھر میں سب نے اس کا پر جوش استقبال کیا تھا وہ نحال سی ہو گئی پھول باجی نے فون کر کے دھیروں ساری دعائیں اور پہلی فرصت میں اپنے ہاں آنے کی دعوت دی شاہ جمال چچا اور ان کے بچے بھی واپس کراچی سے آ چکے تھے لڑکے تو سارا سارا دن باہر رہتے کومل البتہ زیادہ ترخندیل کے ہمراہ گھر میں ہی پائی جاتی زلہ سے اگرچہ اس کی دوستی نہیں تھی مگر شادی سے پہلے گپ شپ خاصی اچھی تھی شادی کو تقریباً پندرہ بیس دن ہو گئے تھے شاہ خاور کی جوب اسلام آباد پہ تھی وہیں پہ اسے کمپنی کی جانب سے ایک چھوٹا سا فلیٹ ملا ہوا تھا جسے شاہ خاور نے اپنی آرٹسٹک نیچر کی وجہ سے خوب ڈیکوریٹ کر رکھا تھا شاہ جمال چچا اور ان کی فیملی کے جانے کے دن چکے خریب آ رہے تھے اس لیے دادوں کی خواہش کے این مطابق گھر کی پہلی بہو اور بچ پارٹی کی بھابی زرلہ سے میٹھا پکوایا گیا زرلہ نے سب گھر والوں کے لیے کھیر بنائی جو بے حد لذیذ بنی سب جماعتیں ماں سوائے پھول باجی کے ان کے بیٹے منم کے میٹرم سٹارٹ ہو گئے تھے اسی مجبوری کے باعث وہ اپنا دل مسوس کے رہ گئی سنہ آنٹی نے اس موقع پر زرلہ کو سونے کے کنگن بطور تفہ دیئے تھے اس مان اور محبت پر وہ جیسے سرشار سی ہو کر رہ گئی تھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ امریکہ لے جاؤں بھابی اتنی زبردست کھیر میں نے پہلے کبھی نہیں کھائی یہ سبحان تھا جو میٹھے کا بے حد شوقین تھا زرلہ صرف مسکرا ہی سکی زری بیٹا اچانک دادوں نے اسے مخاطب کیا جی دادو جان وہ فوراں مودبانہ انداز میں کہتے ان کی جانے متوجہ ہوئی بیٹا شاہ کو کھیر دیاوں سے بھی بہت پسند ہے انہوں نے اسے اچانک سب سے مشکل کام سو پا تھا اور اپنے ہاتھوں سے کھلائیے گا بھی بھابی کاش ہمارے نصیب بھی کھل جائیں شاہ خاور بھائی کی طرح اف آج ہماری بھی خدمتیں کرنے والا کوئی ہوتا شاہ خورم سلمان کے ساتھ مسنوئی تھنڈی آہیں بھر کے خود کو بے حد مسلوم تصور کر رہے تھے حوصلہ رکھو نوجوانوں ایک دن سب کی باری آ جائے گی شاہ جمال چچا نے تسلی دی تھی جس پہ ان تینوں کا مشترکہ تھنڈا سانس نکلا ہکھا دلی ہنوز دورس شاہ خورم نے ٹکرا لگایا چھپ کرو شیطانو دادوں نے سب کو گھرکا تو فوراں معدب بن کر بیٹھ گئے دوسری طرف زرلا کھیر لے کر کمرے میں آئی تو شاہ خاور کمرے میں نہیں تھا واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی شاید وہ اندر ہی تھا زرلا نے ٹرے کمرے میں رکھی بیڈروم چیئرز کی تپائی پر رکھ دی اور خود اٹھ کر بیٹھ کی چادر کی نادیدہ شکنے کرنے لگی شاہ خاور ابھی ابھی سو کر اٹھا تھا وہ تو سارا دن نیچے گھر والوں کے ساتھ مصروف رہی تھی اوپر آنے کا موقع ہی نہیں مل پایا تھا اسے اس نے اٹھ کر خود کو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھا تو پسینے سے بھیگی چند نٹے چہرے کے اطراف میں چپکی نظر آئیں وہ میک اپ بہت کم کرتی تھی وہ بھی صرف لپسٹک لگا لیتی تھی رنگت ہی اس کی ایسی تھی کہ دودیا تھی موسیقی موسیقی